ہلو دوستو میں ہوں انکیتہ اور میں سواگت کرتی ہوں آپ کا میری یوٹیوب چینل ممازن بیبیز پر کیا آپ جانتے ہیں کہ چیز بچے کے لیے کتنا زیادہ ہیلڈی آپشن ہوتا ہے چیز کے اندر بہت اچھی ماترہ میں کیلشم پایا جاتا ہے جو کی دانت اور ہڈی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں پروٹین بھی بہت اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بیٹمن بیٹویل بہت اچھا اس میں پایا جاتا ہے کیلشم اس میں بہت اچھی ہوتی ہے اگر میں بات کروں بیٹمن بیٹویل کی تو یہ ایک ایسا پروٹین ہے جو اسپیشلی بیزی ٹیڈین ہیں ان کو بہت کم مل پاتا ہے کیونکہ یہ جاتا تر میٹ میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیزی ٹیڈین ہو تو آپ کو بچے کو چیز ضرور دینا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے چیز کے بارے میں کہ ہمیں بچے کو چیز کس عمر سے دینا چاہیے ساتھ میں بچے کو کیسے دینا چاہیے اس میں اگر ایلرڈک کیا یہ ایلرڈک ہوتا ہے اور اگر اس میں ایلرڈی وادی چیزیں ہیں تو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کے بچے کو یہ ڈائیجسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کہیں بچے کے لیے ایلرڈک تو نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کریں گے ایک بہت ہی ضروری ٹیپ جو کہ آپ چیز کھریتے ٹائم مارکٹ میں جرور دیکھ لیں تو اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو اس طرح کی بہت سی بی بی کیر ویڈیوز کے لیے میرا چانل مامازین بی بی سبسکرائب جرور کر لے جئے گا اب دوستو آتے ہیں ہم ہمارے چیز کے ٹاپک پر تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ چیز ایک بہت ہی ہیلڈی اپشن ہوتا ہے سپیشلی بیزیٹیرین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ بچوں کو ماس یا اس طرح کی چیزیں میٹ وغیرہ نہیں دے پاتے ہیں تو ایسے میں چیز بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ ایک ڈیری پرڈکٹ ہوتا ہے اور یہ آپ بچے کو شروعات میں آٹھ سے بارہ مہینے کے بیچ بچے کو کھلا سکتے ہیں تو اس کو دینے کی رائٹ ایج ویسے تو ایک سال کے بعد ہی بچے کو یہ دینا چاہیے لیکن اگر آپ کے بچے کو کسی بھی طرح کی ڈیری پرڈکٹ سے آج تک آٹھ مہینے کا بچہ ہو گیا ہے اور بچے کو ایلرڈی نہیں ہوئی آپ بچے کو پنیر ٹیسٹ کرا چکے ہیں دودھ دیتے ہیں چھاز دھئی اس طرح کی ساری چیزیں دے چکے ہیں تو دوستو آپ آٹھ مہینے کے بعد چیز شروع کر سکتے لیکن اس کو دینے کا سب سے سیف جو مانا جاتا ہے وہ ایک سال کے بعد ہی مانا چاہتا ہے اب سوال آتا ہے کہ ہم جب بچے کو چیز دیتے ہیں تو کیسے فائنڈ آؤٹ کرے کہ کہیں یہ بچے کے لئے ایلرڈی تو نہیں ہے تو دوستو جن بچوں کو ڈیری پرادکٹ سے ایلرڈی ہوتی ہے انہیں چیز سے بھی ایلرڈی ہو سکتی ہے تو ایسے میں آپ کو بچے کو چیز آوائٹ کرنا چاہیے یا پھر آپ کے بچے کو انکس لیکٹوز انٹولرنس والی پرابلم ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی چیز دینا ہے یا پھر بچے کو کچھ ایک پرابلم جیسے ایکزیما کی پرابلم ہے یا استما کی پرابلم ہے تب بھی آپ بچے کو ڈیریکٹ چیز نہ دیں بینا ڈاکٹر کے کنسلٹ کے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بچے کو چیز دینے سے پہلے دھیان رکھنی چاہیے کیونکہ دوستو آج کل بچوں میں کیلشیم کی اور بہت سے بیٹمنٹ بیٹویل کی بہت کمی پائی جاری ہے اس لئے چیز بچے کے لئے بہت زیادہ ایشنشل ہو جاتا ہے اب سوال آتا ہے چیز ایک ایلرزک فوڈ کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے تو سب سے پہلے جب آپ آپ کے بچے کو چیز دینا شروع کریں تو پہلی چیز تو آپ جو چیز مارکٹ سے لے کے آتے ہیں وہ دوستو پاسچوری کرت چیز ہونا چاہیے یعنی کہ اے پاسچوری کرت چیز نہیں ہونا چاہیے پاسچوریز جو ملک ہوتا ہے اسی کا چیز ہونا چاہیے دوسرا یہ پیار ہونا چاہیے اور اورکینک ہونا چاہیے بہت اچھا آپ کو چیز لینا ہے اس کے علاوہ پروسس جو چیز آتا ہے مارکٹ میں وہ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے تو چیز لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ چیز کے اندر یہ جو میں کوالٹیز بتا رہی ہوں یہ ہے اچھی بیکری سے لیں اچھے برینڈ کا لیں کیونکہ چیز جتنی اچھا کوالٹی کا ہوگا اتنا ہی بچے کے لیے ہیلڈی ہوگا اور اتنے ہی کم چانسے سنگے کہ بچے کو اس سے ایلرڈی ہو شروعات ہمیں کیسے کرنے آپ کو چیز لینا ہے اس کے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے سلائسز کٹ کر کے بچے کو دینے ہیں اس کے بعد آپ کو 15 سے 20 منٹ کے اندر اگر بچے کے چہرے پہ دانے یا پھر اس کے آنکھوں میں یا اس کے لپس کے آس پاس ریڈنیس اس طرح کا کوئی سمٹم تو نجر نہیں آرہا یا پھر بچے کا ایک دم سے چیز کھانے کے بعد پیٹ خراب ہو رہا ہے یا بچے نے بامٹ کر دیا یا بچوں کو ایک دم سے پوٹی جیسا ہو گیا ہے جبکہ ابھی بچہ پوٹی گیا تھا اپنے ٹائم پر تو اس طرح کا اگر کوئی بھی ایک سمٹم لگ رہا ہے آپ کو کھلانے کے 15-20 منٹ بعد تو پھر آپ کے بچوں کو اس کا مطلب اس سے ایلرڈی ہو سکتی ہے اگر ان میں سے کوئی سمٹم نہیں ہے تو پھر آپ لگاتار تین دن بچوں کو اسی طرح چیز دے سکتی ہیں اور اگر آپ کا بچہ اس طرح کا کوئی ریاکشن نہیں دیتا اٹمیس بچے کے لئے بلکل سیف ہے اب دوستو سوال آتا ہے کہ چیز ہم بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں تو دوستو چیز دینے کی بہت سے طریقے ہیں جس میں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ چیز کو ڈائریکٹ بریڈ پر لگا کے دے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا میلٹ کیجئے اور اس کو بریڈ پر لگا دیجئے اس طرح سے آپ بچے کو بریڈ کا ٹوست بنا کے چیز کا دے سکتے ہیں یا پھر آپ چیز کا سینڈوچ بچے کو دے سکتے ہیں چیز اوملیٹ بھی بہت ہی اچھا اوپشن ہے جو آپ بچے کو دے سکتے ہیں بہت ہیلڈی رہتر بچے سے بہت پسند کرتے ہیں تو چیز اوملیٹ بنا کے آپ بچے کو دے سکتے ہیں یا پھر دوستو چیز کی جو چیز رائز ہے وہ آپ بنا کے دے سکتے ہیں رائز میں چیز مکس کر کے دے سکتے ہیں یا پھر بیجیٹیبلز کے ساتھ آپ چیز دے سکتے ہیں جب ہم بیجیٹیبلز کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کو ہلکا سا میلٹ کر لیتے ہیں پھر بیجیٹیبلز میں ملا دیتے ہیں جو سیلڈ ہم بچے کو دیتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سی دیر تھوڑی دیر کیلئے لگ دیتے ہیں پھر وہ تھوڑا سا چم جاتا ہے تب آپ بچے سے بچے کو دے سکتی ہیں تو دوستو کچھ ایک طریقے ہیں جن سے آپ بچے کو چیز دے سکتی ہیں اور بھی بہت سے آپ آپ کو اپشنز یوٹیوب پہ ویڈیوز میں مل جائیں گے کہ آپ چیز کیسے کیسے بچے کو دے سکتی ہیں اب دوستو سب سے امپورٹنٹ ٹپ یہی ہے چیز کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی طرح چیز بچے کو نہیں کھلانا ہے نہیں تو بچہ اس کا یوز ٹو ہو جائے گا جیسے مارکٹ میں بہت سے چیز آتے ہیں تو اچھے برینڈ کے آپ کو الگ الگ چیز کھلانے ہے تاکہ ایک ہی فلیور کی چیز سے بچے کو ایڈکشن نہ ہو اور بچہ دوسرے کو بھی accept کر سکے اور سب سے ایمپورٹن ٹپ یہی ہے کہ آپ جو چیز لیتے ہیں وہ پروسیسٹ چیز نہیں ہونا چاہیے پاششو ڈکرات ملک والا ہونا چاہیے پیور ہونا چاہیے اچھے بینڈ کا ہونا چاہیے اور اچھی بیکری سے لیا ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ جو چانل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں بہت جلدی اسی طرح اور نئی بی بی کیر ویڈیو کے ساتھ till then bye bye